اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ گستاخ رسول کو پھر سزا کون دے گا کیونکہ یہاں پر تو سب ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سزا دینے کے لیے سب جج بن جاتے ہیں اور سب خودی فیصلہ کر لیتے ہیں اور خودی سزا کا بھی تائین کر دیتے ہیں اور مل کے سزا بھی دے دیتے ہیں تو دیکھیں یہ پاکستانی قانون میں توہین رسالت کی سزا مقرر ہے جب آپ کی جوڈیشل سسٹم میں ایک سزا مقرر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا کوئی بھی شخص خود فیصلہ نہیں سنا سکتا کوئی بھی شخص خود کاروائی نہیں کر سکتا ایسا کریں گے تو یہ تو جنگل ہو جائے گا کسی کے اوپر بھی دشمنی ہو گئی اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا اور مار دو اور پوچھے تو کہو کہ یہ توہین رسالت کر رہا تھا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو جب پاکستانی قانون میں توہین رسالت کی سزا مقرر ہے تو بہترین رویہ یہی ہے کہ قانونی راستے ہی کے ذریعے سے یہ معاملہ تیہ کیا جائے کسی ایک شخص کو بہرحال یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کی سزا خود ہی نافذ کر دے کیونکہ سزا سے پہلے جرم کا ثابت ہونا لازم ہے اور یہ اسلام کے قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں میں جو این انصاف کا تقاسہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوگا پراپر چینل کے تھرو آپ سزا کیسے آئیت کر سکتے ہیں تو کسی عدالت کی طرف رجوع آپ کو کرنا پڑے گا اور یہی رویہ درست ہے انسان خود ہی علالت لگا کر اگر فیصلے سنانے لگ جائے کہ فلاں شخص نے توہین رسالت کا جرم کیا ہے اور خود ہی انتظامیہ بن کر اس پر سزا بھی نافذ کر دے تو یہ چیز قانون کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی قوانین کے مطابق ہے اب اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر کسی نے واقعتاً بے قابو ہو کر جس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا کوئی ایسا کام کر گیا کہ جس کی وجہ سے توہین رسالت کے الزام میں اس نے کسی کو قتل کر دیا تو پھر اس کا کیا حل ہے ہمارے ہاں ایسے واقعت ہوتے رہتے ہیں تو اس کا بھی کوئی قانونی حل ہونا چاہیے کوئی کہے کہ جی مجھے کنٹرول نہیں ہوا میں اشتعال میں آ گیا اور میں نے یہ کام کر دیا تو اب عدالت کا کیا رویہ ہونا چاہیے قانون دانوں کا اس پر کیا رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو ایسا فیل ہو گیا ہے تو حل کیا ہوگا کہ اب عدالت پھر بیٹھے گی عدالت واقعتاً اس پر تحقیق کرائے گی کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ واقعتاً توہین رسالت کا مرتقب تھا یا نہیں اگر تو وہ واقعتاً توہین رسالت کا مرتقب تھا تو قاتل کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا جرمانہ تو بھرنا پڑے گا لیکن اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور اگر عدالت کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس کو قتل کیا گیا وہ توہین رسالت کا مرتقب نہیں تھا بلکہ اسے بس ایسی قتل کر دیا گیا اور اس کے سر پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا گیا تو پھر ایسی صورتحال میں قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور جو بھی قانون کے مطابق ایسے شخص کی سزا ہونی چاہیے سزا دی جائے گی تاکہ یہ بات سب کو واضح ہو جائے کہ قانون کو ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے قانون بنائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ اس کی بالا دستی ہو قانون اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ جب چاہا عمل کر لیا جب چاہا تو چھوڑ دیا اس لیے تو قانون نہیں بنائے جاتے اور قانون سب کے لیے ایک ہوگا چاہے کسی قوم نسل سے ہو کسی منصب سے تعلق رکھتا ہو تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ گستاخ رسول کو سزا کون دے گا ایک پروپر چینل کے تھرو ہمارے ہاں عدلیہ کا نظام ہے عدلیہ کی بالا دستی قانون کی بالا دستی پروپر چینل کے تھرو کام کریں گے اور پھر عدل و انصاف کا ایک میار ہو اور اس کے اوپر پھر چیزیں چلتی رہیں تو پھر معاملے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کہ ابھی ہوئے ہیں جہاں لوگوں نے خود اپنے ہاتھ میں ایک معاملہ لے کر اس شخص کو قتل بھی کر دیا اور اب تفتیش ہو رہی ہے کہ آیا معاملہ کیا تھا یہ کیا بات ہوئی ہے تو آپ نے مزاق بنا دیا اگر واقعاً ایسا کوئی فیل ہوا تھا تو پروپر چینل کے تھرو کام ہونا چاہیے تھا پھر اب چونکہ وہ شہری بھی انٹرنیشنل تھا تو اس لیے اب بات انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا سکتی ہے تو اس لیے دیکھتے ہیں اللہ بہتری کرے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا وہ سامنے آ جائے تاکہ سب کی اصلاح بھی ہو اور ایسی چیزیں آئندہ ریپیٹ نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سیاد قدری